سلام علیکم ویئرز کیسے آپ لوگ؟ انشاءاللہ بلکل خیریت سے ہوں گے ویئرز آج میں بناوں گی چکن بروزٹ ایک بلکل نئے سٹائل سے بناوں گی اور بہت ہی زیادہ مزیدار سے ہوتے ہیں یہ بچوں کو خاص طور سے بہت پسند ہوتے ہیں اس کے لئے انگیرینٹ نوٹ کر لیجئے کمی انگیرینٹ ہیں بریڈ کرمز لیے میں نے اور یہ تھوڑی سی لی ہے میں نے میدہ اور یہ میں نے لیا ہے جنجر پاوڈر ہے وائٹ پیپر پاوڈر ہے گارلک پاوڈر ہے اتنی چلی پاوڈر ہے اور یہ سالٹ ہے اب اس کو میں سارے میں میڈنیٹ کر دوں گی کروں گی پہلے یہ ساری چیزیں مکس کر لوں گی آپ چاہیں تو اس میں فریش جنجر گارلک پیس بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو پاوڈر فرم میں ڈال دیجئے جیسے آپ کو بہتر لگے اور اس پائسز آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر کم کھانا ہو تو کم کر دیجئے زیادہ کھانا ہے تو زیادہ کر دیجئے اب میں اس پر اچھی طرح سے کوٹ کر دوں گی یہ سارا اور اس کو میں کوٹ کرنے کے بعد رکھ دوں گی تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے ہیں اس کو میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کو دیکھاؤں گی آپ کو کہ میں نے کیا کرنا ہے بس اس کو میں کر لیتا ہوں یہ سارا مکس دیکھوئے میں نے اس میں سب لگا دیا ہے اب میں اس کو فریز کر دوں گی 3 to 4 اور اس کے بعد پھر میں اس کو کروں گی میں نے پانی رکھ دیا ہے گرم کرنے اس میں میں نے کچھ نہیں ڈالا تو کچھ نہیں شروع چاہتا ہے تو کچھ نہیں خروع چاہتے چاہتے ہیں تو کچھ لیا میں نے یہ میڈا میڈا ہم اس کو کہتے ہیں اور اس کو آل بل بل فلور بھی کہتے ہیں تو یہ میں نے اس کو گھول لیا ہے اس طرح رہنا چاہیے اب میں اس میں یہ ڈالوں گی روز کے پیس یہ پانی بوائل ہو گیا ہے ابھی میں ڈالوں گی بسم اللہ بروسلی چکن کے پیس ڈال دوں گی میں نے اس میں کوئی سپائس نہیں لیا کیونکہ اس میں جو سپائس ہیں وہ جتنے اس میں رہیں گے رہ جائیں گے باقی تو پانی میں مکس ہو جانے اس میں اس طرح میں سارے اس میں ڈال دوں گی اس کو لٹ کلوز کر دوں گی اس کو میں ڈھگ دوں گی اور اس کو میں جس 5 منٹس بوائل کر دوں گی یہ میں نے 5 منٹس اس کو بوائل کر لیا ہے اور اب میں آف کر دوں گی فلیم اور یہ جو اس کا مسالہ اس میں سے نکلنا تھا چھوٹنا تھا وہ چھوٹ گیا اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی اب میں اس کو یہ نکال دوں گی یہ دیکھیں میں اس کو کس طرح نکال دوں گی اس کو بہری اس کو میں نکال دوں گی تاکہ جو مسالہ اس پہ لگا رہا ہے وہ اس پہ لگا رہے ہیں اس طرح سے میں اس کو نکال دوں گی یہ یہ میں سٹینر میں نکال دوں گی سارے سارے نکال لیا ہے اور آپ نوٹس جو کریں گے وہ یہ کیجئے کہ یہ میں نے اس میں بوائل پانی میں ڈال دیا بوائل وارٹر میں اس کو میں نے ڈال دیا لیکن اس کے اوپر جو میں نے مسالہ کو اٹ کیا تھا وہ نہیں اٹا وہ جو تھوڑا بہت ہٹنا تھا وہ ہٹ گیا باقی یہ دیکھیں سارہ ایسی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسی لگا رہے ہیں سارہ یہ دیکھیں اب میں نے کیا کرنا ہے یہ تو میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے اس کو کر لیا تھا اچھی طرح سے اور اب میں اس میں یہ یہ اس میں کوٹ کروں گی ایسی میں نے اس کو تھنڈا نہیں کرنا ایسی گرم میں ہی رکھنا ہے اور اب میں کیا کروں گی یہ فٹا فٹ اس میں ڈالتی جاؤں گی یہ ون بائی ون سارے میں ڈال دوں گی اس میں یا جتنے آپ آئیں گے اتنے ڈال دوں گی یہ اس طرح سی بلکل اچھی طرح سے سیف ایک سٹیم اس کو چاہیے ہوتی ہے اور یہ بلکل ٹینڈر ہو جاتی ہے میں سارے اس میں ڈال دوں گی سارے اس میں ڈال دوں گی اتنا زیادہ ایک دم یہ گرم ہو گیا ہے ہیٹ اپ فل اب میں اس میں یہ ڈالوں گی بسم اللہ جتنے بھی اس میں آ جائیں گے وہ میں ڈال دوں گی یہ اس میں ایک دوسرے سے جڑیں گے بلکل نہیں اس لیے میں اس میں جتنے بھی آئیں گے وہ میں ڈال دوں گی کیونکہ یہ سارا آل کوکٹ ہے تو اس کو ہم نے صرف فرائے کرنا ہے اور نکال لینا ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ بروز ہیں جو میں بناتی ہوں بچوں کے لیے اس میں اتنے پیسز ڈالے ہیں اور میں نے اس میں ایٹ پیسز ڈال دیا ہیں اور اب میں اس کو لٹ کلوز کر دوں گی فلائم ویورز میں فل رکھوں گی یہ لٹ کلیور سے رہے ہیں میں بس بند کر دیا میں بچوں کو نکال لے دیوں یہ ہو گئے بلکل ایک دب ڈیفرائے بزے دار سے یہ دیکھو بسم اللہ دیکھو یہ کیسے بزے کے بندے ہیں اور سکھے بندے کی بات یہ ہے کہ یہ کسی ایسے سے جوڑے نہیں ہیں اور بہت بھی خوبصورت سے ہو گئے ہیں نہ جلے ہیں نہ کچھ کچھ دیکھو یہ سیکنڈ بیٹ بھی ریڈی ہو گیا ہے موسیقی ویورز کتنے خوبصورت یہ تیار ہو گئے ہیں چیکن بروسٹ اور بہت زیادہ کرسپی ہیں اور بہت ہی ایزی وی میں آپ صرف یہ نوڈیس کیا کیجئے یہ کتنے ایزی وی میں بنے ہیں اور کتنی کوئک بنے ہیں تو بیٹ بھی یہ دیکھیں میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ یہ کتنے جوسی اور کتنے زیادہ ٹینڈر ہیں اور اگر ہم اس کو تھوڑا سے بوائل پانی میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ یہ ٹینڈر ہو جاتے ہیں اندر تک یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ نے کتنے جوسی ہیں یہ اور بنائیے کھلائیے بہت ساری دات پائیے اپنا خیل لکھئے گھر والوں کا بچوں کا اپنے پیرنٹس کا خاص خیل لکھئے غریب مستقین کو کبھی نہیں بلائیے یہ بات اپنے بچوں کو پلیز ضرور سکھائیے اللہ حافظ